تو یہ ہماری کٹ ہے برش اس میں ساری چیزیں ہماری قولیٹی کے لئے ہاں سے دیکھیں ہنڈرڈ میسے سے ایٹی پرسنٹ میں دوں گا ٹوئنٹی پرسنٹ میں دوں گا لاسٹلی چیز جو اس میں ہمیں دیکھیں یہ ایلفی تو بھائی مجھے اس ایلفی کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ساتھ میں ہمیں ایلفی کیوں دیکھیں کیونکہ میں نے جیسی فرسٹم یوز کیا تھا تو اس کے بہت سے بہت سے بال جو ہیں وہ گرنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور یہ جو جگہیں السلام علیکم مرید آپ سب کریئرز ہوں گے ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں اور چیز لے کہا ہوں مطلب ہے تھوڑی سیپریٹ ہے ہٹکے ہیں زیادہ تر آپ اگر بال کٹوانے اپنے جاتے ہیں داری صحیح کروانے جاتے ہیں مطلب کہ نائی کے پاس تو وہ نائی جو ہوتا ہے بال کٹنے والا وہی ریزر وہی کنگی وہی سارا سامان مشینز بغیرہ یوز کر رہا ہوتا ہے جو کہ پچھلے 25 سے 10 سال سے وہ کر رہا ہوتا ہے اور ہر ایک بندے کو وہی چیز لگا رہا ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری بغیرہ لگتی ہے اس کٹ سے لگ جاتی ہے وہ بیماری اس گیجٹ میں آجاتی ہے اور گیجٹ سے آپ کو اگر لے یوز کرتی ہے آپ کو اللہ نہ کرے لگ جاتی ہے وہ بیماری اگر آپ کو بھی لگ جائے تو اسی چیز سے لگ سکتی ہے تو پاکستان میں اصل میں اس چیز کا بھی ریواج نہیں ہے اپنی سیمپل سیپریٹ گٹ تو اس لیے میں اپنے لیے منگوائی ہے میں نے بھی آپ کو بھی ریکومنٹ کروں گا آپ بھی پرچیس کر سکتے ہیں ملکہ میرا سیلر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہیں میں یہ ویڈیو سپانسر کر رہا ہوں آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کی ہیلپ کے لیے کہ یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ اس چیز کو اڈاپ کرتے ہیں ہم لوگ اپنی فرڈک طرف جاتے ہیں دہرہ سے میں نے شاپنگ کی ہے تو دہرہ سے سستی پڑے جاتی ہے کچھ چیزیں کیونکہ ڈسٹیبیوٹر وہ ہی بیٹھا ہوتا ہے جو آگے مارکیٹ میں دے رہا ہوتا ہے وہ ہی ڈسٹیبیوٹر دہرہ سے بھی بیٹھ کے بیچ رہا ہوتا ہے اس لیے یار تو یہ ہماری تین چیز میں ہے سب سے جو پہلی چیز ہماری گلے میں ڈالتے ہیں گلے میں ڈال کے جو جس سے بال ہوگا رہا کٹیں سیکنڈ ہمارا یہاں پر بریش آتا ہے اور ترڈ ہماری یہاں پر ہماری کیٹ آتی ہے تو اس کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں تو یہ ہماری کیٹ ہے بریش اس میں ساری چیزیں ہماری سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور اچھی مجھے لگی ہے کیونکہ ایک تو ہوتی ہے بلکل گریوی قولیٹی ہوتے ہیں ٹو ان ون مجھے لگ رہا ہے یہ چیز بھی آپ اس سائیڈ سے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سائیڈ آپ کو زیادہ چمک کے ساتھ زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ شائنگ شائنگ ہے بلک کلر میں کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہ بہائنڈ دیکھے جائے بیک پر دیکھے جائے تو یہ چیز بھی آپ ایسے تو ٹو ان ون آپ اس کو لے سکتے ہیں قولیٹی کے لئے آپ سے دیکھیں ہنڈرڈ میسے سے ایٹی پرسنٹ بھی دوں گا ٹو انٹی پرسنٹ اس کی دوں گا کیونکہ اسے ہلکا جاتا کٹ لگانا تو اس میں فارو ہو جانا ہے لیکن اوورال اگر آپ دھیان سے اسے یوز کریں ایزی طرح بچوں کے آگے نہ پھینک یا پھر بیڈی ریف اسے یوز نہ کریں تو میرے حیات سے یہ کافی ٹائم تک یہ چیز نکھا سکتی ہے اور کافی اچھی قولیٹی میں مجھے لگ رہا ہے تو اسے زیادہ بتانے کی ضرورت میں یہ زیادہ اس کی فنکشن نہیں ہے اس کے بعد ہمارے یہاں پر کٹ آتی ہے یہاں پر کمپنی کی مارکٹیں ہیں جو میری سپانسر میں قد نہیں ہے تو اسے اوپن کرتے ہم اوپن کرتے ہی ہماری جو کٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے بیک کی قولیٹی کی باز کروں بیک کی قولیٹی کافی اچھی ہے اور لیدر ہے اپنی جلدی پھٹنے والا نہیں ہے اگر پھٹنے لگا تو ایک بار ہی گزر جانا ہے تو یہ ہماری چیزیں ہیں سب سے پہلے ہماری یہاں پر کنگی دیکھنے کو بلتی ہے یہ کنگی ہے کافی اچھی قولیٹی کی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اور میرے خیال سے جو کنگی ہے کافی اچھی ہے بہت سی کنگی جو ہوتی ہیں وہ بلکل ہی فارد ہوتی ہیں جیسے آپ کرنے کنگی کو تھوڑے ٹائم یوز کرتے ہیں اس کے جو یہ کنگاریاں سنی ہیں یہ خراب ہونے لگتے ہیں لیکن یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی جلدی خراب ہو گئی اگر خراب ہو گئی تو کیا کہہ سکتے ہیں بھئی ہو جائے گی اس کے بعد ہم آ رہا ہے یہاں پر اس طرح آ رہا ہے پتہ نہیں اس نے انگلیش میں کیا کہتے ہیں تو یہ ہمارا اس طرح ہے کافی اچھی قولیٹی میں لگ رہا ہے کافی اچھی اچھا رنس کا کیونکہ آپ جیسے ہاتھ میں لیتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے واقعی یہ اچھا ہے میٹ بلیک کلر ہے اس کا شینی کلر نہیں ہے یہ تو شینی بلیک ہوتا ہے میٹ بلیک ہے کافی اچھا ہے اس پروڈک کے ساتھ ہی لگ رہا ہے تو اوورال کافی اچھا ہے اس کو آپ پیچھے گھنچیں گے یہاں سے ان چیزوں کو سیپلیٹ کریں گے بلیڈ اپنا فکس کریں گے واپس اٹیچ کریں گے تو ڈسلیمر یہاں پر دینا چاہوں گا جو فرس ٹیم یوز کریں خود نہ کرنا ہدا کے لیے خود کو کٹے بغیرہ لگا لینا ہے اور کٹنگ کٹنے سے پہلے یہاں خود کا کبھاڑا کر لوگے سب سے پہلے کچھ کہیں اور ٹرائے کرو بارہ چڑھا کہ میں نے جو پروفیشنل کو دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے ٹریننگ کر رہی ہوتے ہیں وہاں پہ شیپ کرو اور بلیڈ ڈال کے پہلے وہاں پہ پر پیکٹس کرو اپنے چہرے پہ پر پیکٹس کرنا ہے فرس ٹیم ہی آپ آکے بلیڈ ڈال کے شروع نہ ہو جانا خود دیں میں ہمیں کٹ لگا بیٹھو گی کوئی اور ہی سین کر لوگے اس کے بعد یہاں پہ کینچی ہے ہماری کینچی کافی اچھی کالٹی ہے میڈ بلیک کلر ہے اور کافی شارپ ہے کیونکہ میں اسے بال کٹوا چکا ہوں اور جو بال کٹنے والا تھا بندہ اس نے بولے کینچی اگر سیپرٹ کہیں سے ملتی ہے یہ والی تو مجھے منگوا دو کیونکہ کافی اچھی کافی شارپ کینچی ہے اور بلیک میڈ بلیک کے ساتھ انہوں نے یہ سلور جو اس میں ٹیسٹ دی ہوئی ہے کافی کمال لگتی ہے تو ہماری یہ کیچی نیل کٹر بھی ساتھ میں انکلوڈ ہے کیونکہ بہت زیادہ یہ ان کی کمپنی کا توانی ہے انہوں نے سمپل میرے خواہد سے اٹھایا ہے بائی دیوئی کالٹی بس ایوریج یہ ہے اس کی بہت اچھی بھی نہیں ہے کیونکہ نکال جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں لڑکیاں نہیں ہوتی لڑکیاں اپنے ناکھوں کارٹ کے ایسے ایسے ساتھ میں ڈراما فلم میں اپنے اکارٹ ان میں دیکھا ہوگا حصہ سے کاری ہوتی ہیں یہ اس کیلئے مرد حضرات اس سے لڑکیاں ہی کرتے ہیں لڑکیاں ہی کرتے ہیں آخری چیز جو اس میں ہمیں دیکھا ہے یہ ایل فی تو بھائی مجھے اس ایل فی کی سمجھ نہیں آئی کہ اس ساتھ میں ہمیں ایل فی کیوں دیکھا ہے ایل فی اس لی دیکھا ہے یہاں پر شاید کوئی اور چیز تھی اور اس ساتھ میں ایل فی ٹکرا دی ہے یا پھر کینچی کو جوڑنے میں آتی ہے میٹیلک ہے دوسرے کو جوڑنے میں آتی ہے اس میں دوئی چیزوں نے جوڑنا نہیں ہے کنگی اس کو جوڑنے میں آسکتے ہیں اگر کنگی تھوڑی درمیاد سے ڈیموج ہو جائے تو اس سے لگا کے آپ دوبارہ جوڑ سکتے ہو کس قولیٹی کی ایل فی ہے یہ ابھی پتہ نہیں ہے تو یہ ہماری پروڈکٹ ہے بھائی ایڈونٹ نو یہی پروڈکٹ ہے اس کے اندر یہ ہے لازٹ ٹنگ ہمارا یہاں پر برش آتا ہے تو برش کی قولیٹی بھائی بلکل فارغ لیول کی ہے کیونکہ آپ اس کو ہلکا سا ہی کریں گے تو اس کے بال ہے یہ ٹوٹ کے پاس آ جائیں گے تو کیونکہ میں نے جیسی فرس ٹیم یوز کیا تھا اس کے بہت سے بال گرنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور یہ جو جگہ ہے اس کے بال کی یہ بھی پیچھے کی طرف ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ بس ٹوئنٹی پرسنٹ جو اس کی پیچھے فینشنگ کافی شائننگ قسم کی دیا گیا لیکن بال جو ہے اس کے بال بالکل ہی فارغ ہیں اور یہ ہماری پروڈکٹ ہے اور اس کو انہوں نے تھوڑی قولیٹی وائز دیکھنا چاہیے اب پرائز کی بات کرتے ہیں پرائز جب میں نے منگوایا تھا تب اس کی پرائز جو تھی ان سب چیزوں تو وہ سکسٹین ہنڈر سکسٹین ہنڈر کے آس پاس تھی تو اب ہو سکتا ہے ڈالر جو ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے تو قولیٹی چیزوں کی جو پرائزیں گے وہ بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی تو بھئی آپ ویڈیو میں دیکھوں گے یہ سکسٹین ہنڈر ڈیس نے بولا تھا اب یہ سیونٹین کی ہوگی ایٹین کی ہوگی تو بھئی پرائزیں گے ڈالر کے لحاظ اوپر نیچے چھلتی رہتی ہیں تو یہ میڈن سیل کوٹ ہے تو پرائزیں گ میں فرق نہیں پڑا ہوگا اگر تھوڑا بہت پڑا ہوگا تو پچاس سو روپے پڑا ہوگا سترہ سو کی ہوگئی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ بھی بڑھا ہو تو پرائزیں گو پر نیچے ہوتی رہے گی تو پوپس آپ کو بھی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی زیادہ لمبی نہیں کھیچوں گا میں اس کو کیونکہ آپ لوگ بھی کومنٹ میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں ویڈیو بہت لمبی کر لے تو آپ تو پوپس آپ کو بھی 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 ویڈیو پسند آئی ہوگی تو خوش رہیے حواد رہیے مجھے بھی اپنی دعا میں بہت لمبی کریں تو جو نائی ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں پروفیشن بات نہیں مجھ سے نہیں ہو رہا اس وجہ سے یہ ہو نہیں رہا